سیلیکشن اسی طرح کا ایسے ملٹیپل سیلز کو اس گھرک کا شائط ہے ٹھیک ہے جی یہ فوری جو ہے اسپیسپکلی ایرے کے لیے ایگوز ہوتا ہے جیسے یہاں پہ ہم سیلز پہ کام کر رہے ہیں رینج پہ کام کر رہے ہیں تو سیلیکشن ایک اس کا رینج کا گروپ ہے جس میں آر ایک سنگل آبجیکٹ ہے تو ایک ایک کر کے جو سیل ہے وہ آر میں ڈائیوائٹ کرتا چلا جائے گا سر مجھے سر سوری مجھے ایرے سا کنچے اپنی پتا ایرے کا دیکھئے ایرے فورمولا کے بارے میں آپ کو پتا ہے میں نے نا میں آپ کو ایک کو نہیں پتا میں نے ایک لگایا تو وہ ایک بار ایرے فورمولا لیکن مجھے اس کے بعد پتا نہیں ہے پتا نہیں وہ ہوتا گیا برکہ ایک بار لگا بھی ایک لگا دیکھیں ایرے فورمولا کیا ہوتا ہے ایرے فورمولا ایرے اپنے آپ میں بس لیے مال لیجئے کونٹسیپٹ ہے کہ آر کے اندر آپ ایک ہی ایڈریس سٹور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ سیمپل میتھڈ سے اس میں آپ کو سب اے سب اے جیسے ہم کرتے ہیں دیم ایز ایز سٹرن ٹھیک ہے جی اس کا مطلب ہے کہ اس میں ہم ایک ہی ویلیو سٹور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی مجھے کچھ ایسا چاہیے کہ ہم ملٹیپل سٹور کر سکتا ہوں مطلب مجھے دس ویلیو سٹور کرانی ہے تو مجھے دس بار دیفائن کرنا پڑے گا آئی جے کے ایل مطلب ایسے دس ویریابل کرنے پڑیں گے پر میرے پاس ایک ایری ہو جاتا ہے جس کے اندر میں اس کی ویلیو ایسے دے دیتا ہوں تو اس کو انڈیکسنگ ہو جاتی ہے جیسے ایک پارٹ ہے ابھی آر مان لیجی ایس مان لیجیے خالی یہ سیل ہے جس کو میں ایکسس کر رہا ہوں اس میں نام لگ دیا ٹھیک ہے جی پر مان لیجیے کہ میں نے اس کے پورے کا نام کچھ کر دیا اس پورے کا نام میں نے آر رکھ دیا ٹھیک ہے جی اب اس میں مجھے ایک ایک سیل کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا انڈیکس پوزیشن کرنے پڑے گی 0,1,2,3,4,5,6 تو مطلب ایسے اس کے انڈیکسنگ ہو جائے گی تو جب میں بولوں گا آر زیرو تو یہ مجھے زیرو انڈیکس کی ویلیو لا دے گا جب بولوں گا آر ون تو یہ یہاں والی جو ویلیو پڑی ہوگی بول آکے دے گا ٹھیک ہے جی تو اس کا نام ایک رہے گا اور کول کرنے کے طریقے بدل جائیں گے جیسے میں اس کو ایسے کول کر سکتا ہوں اس کو بڑے بریکٹ میں لے گا اس طریقے سے ٹھیک ہے جی آر ون کا مطلب ہو گیا کی آر گروپ میں سے پسٹ پوزیشن کی ویلیو ٹھیک ہے جی اچھا تو ایرے کے بارے میں میں آپ کو ڈیٹیل میں اور بھی سمجھاؤں گا بہت سارے ایکزیمپل کے ساتھ پر آپ کو فلحال سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کی وہ ایک ہی طرح کے اوپجیکٹ کے گروپ کا نام ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ملٹپل ٹھیک ہے نہ کرنی پڑے اس کے لیے ایک ہی نام دیتے اور انڈیکس سے اس کو کال کرتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ جو سیلیکشن تھا اپنا سیلیکشن نے کیا کیا ایک ایک سیل اس میں پاس کرنی شروع کیا جیسے ہی نیکسٹ آر ہوتا ہے تو وہ اگلی سیل پہ آ جاتا ہے اب اس میں کیا کیا ہے میں نے آر ڈوٹ ویلیو ایکوال ٹو یو کے ایک فارمولا ہے جو کی اپر کےس میں چینج کرنے کے کام آتا ہے کوئی بھی سٹرنگ کو ٹھیک ہے جی ٹیکسٹ کو اس کے اندر میں نے انٹر کر دیا آر ڈوٹ ویلیو مطلب یہاں سے چلے گا وہ آر ڈوٹ ویلیو جو بھی اس کے اندر ویلیو ہوگی اس کو یو کےس پروسس کر کے کپٹل میں بنا دے گا اور پھر وہ سیو ہو جائے گا اسی جگہ پہ جہاں سے وہ آیا ٹھیک ہے جی تو اگر میں یہاں پہ اس کو سیلیکٹ کر کے لپ ون چلا ہوں میکروز میں اسے جا کے لپ ون چلا رہا ہوں گے تو اس نے کیا کیا ہر ایک سل کو کپٹل کرتا چلا گیا ٹھیک ہے جی اس کو دیکھنے کے لیے باری کسی دیکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں یہاں میں ایک سائیڈ میں کر دیتا ہوں اس کو اور ایک سائیڈ میں اپنا کوڈ وینڈو کو کر دیتا ہوں تو یہ جو ہے لپ ون یہاں سے میں پلے کروں گا دیکھ رہا ہے نا پورا سیچ ایک سیکنڈ میرا سسٹم ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ لیے مجھنید ایک سیکنڈ کسید کسید آر میں اب دیکھئے ابھی آر میں نہیں دکھا رہا ہے اپیٹ کرتا ہوں یہاں پہ اپیٹ کرتا ہوں آر میں اب کونسا دکھا رہا ہے کیا ویلیو تو یہ پہلی ویلیو ابھی ایکسس کر رہا ہے یہ آر ویلیو ایکسسس ہے اور جیسے یہ ابھی یہاں پہ جو ایکسسس آ رہا ہے جیسے یہ رو پروسس ہو جائے گی تو یہ capital sss میں change ہو گئی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اور پہلی ویلی یہاں change ہو چکے ہیں ٹھیک ہے جی next r کرتے ہی آگے f8 کروں گا تو واپس جائے گا اسی پہ دوسرے کو access کرے گا چوتھے کو ایسے ایسے کر کے یہ چلتا جا رہا ہے ٹھیک ہے جی f8 f8 دبائی جا رہا ہوں تو step by step execution ٹھیک ہے نیک تو اس پر ایسے چلتا ہے row wise چلے گا ٹھیک ہے جی پہلے پوری row ختم کرے گا پھر اس کے بعد دوسری row پہ جائے ٹھیک ہے جی f8 کر کے ریلیس کر دیکھوں ساری پہ ساری capital ہو گئے ٹھیک ہے جی تو ایک سنسا یہ آپ نے ایک ایک کر کے سب کو capital کیا کی کٹھے ہی کر دیا capital یہ کٹھے ہی کر دیا کٹھے نہیں ایک ایک کر کے میں نے کیا لیکن ابھی last step پر ایک ساتھ ہی ہو گیا وہ میں نے f5 دبا دیا نا تو ایک ساتھ ہو گیا پھر وہ سارا execution پہلے میں line by line کر رہا تھا پھر میں نے جیسے اس کو release کیا وہ سارا کام کر گیا کیونکہ میکرو تو بہت فاس چلتا ہے نا اب یوں کیس کی طرح یہ l case ایک فارمولا ہے میں تھوڑا سا change کر دیتا l case یہ کیا کرتا ہے lower میں change کرتا ہے تو جب میں اس کو کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ایک ایک کر کے یہ چھوٹا ہونا شروع ہو رہا ہے اس میں یہاں پہ ایک ایک کر کے جو وہ چھوٹی ہونی شروع ہو رہی ہے ٹھیک ہے نہیں ایسے کر کے ایک ایک کر کے یہ تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ایک ایک سل کو جیسے transfer کر رہا ہے تو یہ loop کا method ہے جیسے for each نے جس طرح سے کام کیا آپ کو کیا کرنا پڑے گا for each single object then in group object ٹھیک ہے جی بیچ میں code آئے گا اور جو اپنے object لیا ہوگا single object وہی next r ٹھیک ہے جی یہ اس کا code ہے for each r جو ایک single مان لیجے مجھے یہاں پہ string وغیرہ کرتا ہوتا اب جیسے array کا چھوٹا سا method بھی آپ کو دکھا دوں تاکہ clear ہو جائے تو جیسے میں نے یہاں پہ 10 اس کی range لے لی as 10 as string ٹھیک ہے جی اب اس میں کیا کرنا ہے مجھے یعنی کہ میں 10 بار اس میں value save کر آتا ہوں تو میں 10 کو dynamically move کرنے کے لیے ایک i integer لے لیتا ہوں i as integer ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے 1,2,3,4 کیسے change کراؤں گا میں کیا کروں گا i equal to i plus 1 کر کے counter y والا system وہ follow کرنا یہ s10 کیا ہے s10 s10 کا مطلب ہے کہ s میں 10 بار تک مجھے value save کرانی یہ ایک array جو میں concept دکھایا تھا اس کے بعد آپ کو سمجھا جائے گا normal normal سے other area تو i میں میں نے کر دیا 1,2 10 ایک سا 10 تک چلے گا ٹھیک ہے جی for i1,2,10 آپ کا آ جائے گا next i ٹھیک ہے جی i اپنے آپ change ہو اس میں ہمیں counter لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کا کام کیا ہے کہ ایک سے 10 تک چلائے گا اور next i جیسے ہی آئے گا یہ i کی value بڑھتی جائے گی شروعات ہوگی ایک کے ساتھ پھر next i آئے گا 2 3 اور 10 تک چلے گئے ٹھیک ہے جی اب اس میں مجھے کیا کرانا ہے s i equal to input box input box سہے لگوں میں box اس پہ کہہ دیتا ہوں enter concatenate کر آکے اس کو آئی دیتا ہوں کہ کون سی value ہم enter کر رہے ہیں وہ پتہ پھر کی رہے اس طریقے سے میں ایک core دے بھی اس پیس چاہیے concatenation کے بیچ میں تو s کے اندر i کا index ہوگا پہلے 1 آئے گا تو s 1 میں value save ہوگی پھر ہم کیا کریں گے اس کے بعد 10 کو access کرانا ہے تو میں کیا کرتا ہو message box لے لیتا ہوں سیم اسی طرح کا لے لیتا ہوں loop اور اس میں مجھے کیا کرنا ہے آئی کے ساتھ k لے لیتا ہوں یہاں k بدل لیتا ہوں اور یہاں k دیتا ہوں اب input box کی جگہ میں message box میں value دکھا دیتا ہوں ایک loop میں مجھے 10 value دکھا رہا تو میں نے یہ کر کے ڈیل 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 آئے ساتھ اب میں اس کو چلا آتا ہوں دیکھ کیا ہوتا آج next i لکھا ہو یا k لکھنا ہے لے کرتا ہوں تو پہلی value مانگ رہا ہے میرے رہی دوسر مانگ رہا ساتھ پانچ وی چیگہ جی تو 10 value میں نے انٹ کر دی اب اس کے بعد next loop کیا کر رہا جو اگلا والا loop ہے یہ مجھے value return کرے گا اب اس میں پہلی return کری اس میں دوسری کری تیسری کری چوتھی کری پاچ وی چھتی سات وی آٹھ وی دس وی ٹھیک ہے جی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام کرانے کے لیے مجھے جیسے پہلے میں نے save کرا دیا اور دوسرے loop میں display کرایا ٹھیک ہے جی یا تو میں entry کے ساتھ ساتھ ہی message box دکھاؤں پر میں نے اس میں کیا کیا دس کی دس value store کرا جیا ٹھیک ہے نہیں اب جیسے پہلے میں نے بتایا تک ایک array کے لیے use ہوتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں اس کو دوسرے loop میں دکھا دیتا ہوں تک یہ بھی آپ کے پاس سیمپل کے طور پر اب اس کی جگہ میں use کروں گا for each loop ٹھیک ہے جی اس میں مجھے i k نہیں چاہیے for each ہاں پر سیمپل چاہیے یہ برکو ٹھیک سے نا سمجھ ہے for or for each میں جا پر ہے بتا رہا ہوں ابھی for for میں نے آپ کو بتا نہیں ابھی for each ہی بتا رہا ہوں میں کھا ٹھیک ہے ٹی میں نے ایک لے دیا یہ single object ہے یہ arrow object ہے یہ single ہے ٹی یہاں پہ دے دیا in s یہ group ہو گیا اب میں یہاں کیا کرنا ہے next ٹھیک ہے جی اب s کی value t کے اندر آتی رہے گی ٹھیک ہے جی s کے index t کے اندر اپنے آپ call ہوتے value تو ایسا کرتے ہیں t dot t equal to input box enter value اور مجھے doubt ہے کہ اگر value اس میں declare نہیں خالی array declare کیا چلے گا نہیں چلے گا چلا کے دیکھ لیتے تو نہیں چل رہا کیونکہ اس میں کیا ہے کہ اس میں ابھی کوئی value نہیں تو value put کرانے کے لیے میں پرانا والا ہی لے لیتا ہوں کیونکہ جس میں value ہوتی ہے array میں چیز ہے کہ 10 تک declare ہوا ہے ابھی value چاہیے اس کو تو اس لیے work نہیں کر رہا ہے value میں یہاں آئی والے loop سے دی 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 کیا کہتا ہی ہے for each for each control variable on area must be variant اچھا تی کو aap variant رکھ واہ رکھنے آپ چل کھ آگ ملائے دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ملائے دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ملائے دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ملائے دیکھ لیا ملائے دیکھتا ہے اور اس میں ملائے دیکھتا ہے ایک ایک ویلیو اس سے آئی سے ایکسس کروائی تھی اس میں کیا کیا ہے اس نے اینڈیکس کا کام آسان کر دیا ایک اسی کی طرح کا اوبجیکٹ لے لیا ہم نے اور یہ اس ڈالنے لگا ٹھیک ہے اندر ویلیو ٹھیک ہے جی تو فوریچ ہمیشہ ایرے وغیرہ کتنی بھی یوز ہوتا ہے زیادہ ہم سیلیکشن پہ یوز کرتے ہیں اس کو سیلیکشن پہ کلر چینج کروانا ہے کچھ بھی کروانا ہے تو فوریچ کر کے کرواتے ہیں اب چلتے ہیں فور لوپ کی طرح فور لوپ کیا کرتا ہے تو ایک ریال کنڈیشن لیتے ہیں مال دیجئے یہاں پہ کچھ ہماری ویلیو ہو جائیں ٹھیک ہے جی اٹھارہ تک ہے اے ٹو سے لے کر اے اٹھارہ تک ہے ٹھیک ہے جی ہم تو میں جا کر آنگا یہ شیٹ ٹو ایکٹیو شیٹ ابھی یہ ہی ہو گئی تو یہ روپ میں میں کیا کروں گا کہ جو پچاس سے بڑے ہیں ان کو ریڈ کرا دوں گا اور جو پچاس سے چھوٹے ہیں پچاس یا پچاس سے چھوٹوں کو گرین کرا دوں گا ٹھیک ہے جی کیسے کرا رہا ہوں یہ دیکھیں پہلے آر ایس ویرینٹ لے لیا میں نے اس میں ہم آر ایس ویرینٹ پر لیا کہاں ہی ہاں جی ہاں جی آر میں نے میں سے لے لیا آئی کے ایک انٹیجر لے لیا 겠�ا ہیا آپ نے لوگ کے لئے کیا نٹ تو ایکٹیو شیٹ جی سے ماں نے اس کی دو نمبر نکال دے ایکٹیو شیٹ ڈ January اینٹ 17 워서 ڈ آر یہاں سے سب سے اوپر چلا گیا ٹ nkalault ڈ لائی ۔ جو 18 ہے وہ جا کے K میں سیو ہو گیا ٹھیک ہے جی اب میرے راق تھا کہ میں نے دو سے سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی پہلے پہ تو سیلز ہے دو سے چک کرنا ہے سٹارٹ کرنا ہے تو دو میں نے مینوالی دے دیا ہے اب آئی کو کنڈیشن تھی کہ دو سے لے کر K تک چلے K کیا آیا جو کی اس کی لاسٹ ویلی ہوگی جتنی لسٹ ہوگی بڑی بھی اگر آپ نے یہ دو بھی ویسے دینا ہو دو آپ کیسے لیں گے بتائیے اگر یہاں سیلز کھالی ہو مرلی جی کھالی ہے اوپر کچھ نہیں ہے تو مجھے یہ لینا تھا کہ یہاں تک لے لے ٹھیک ہے جی تو میں کیا کرتا ہے ایک بار اور اینڈ ایکسل آپ کر دیتا سیلیکشن میں لے لیتا میں ٹھیک ہے جی بٹ کیا ہے کہ یہاں پہ فکس نہیں ہے یہاں پہ کمپیوٹر کو پہ پتا کہ کیا کیا چیز ہے تو وہ اوپر والا فکس کرنا ہے پڑے گا جیسے یہ پتا ہے جی ڈیٹا جو بھی کوئی بنائیں گے اس میں کوئی فارمیٹ بنائیں گے آپ ٹھیک ہے جی ابھی جو میں کام کروا رہا ہوں اس ڈیٹا پہ کروانا ہے مجھے پتا ہے اوپر کا کالن نہیں چھڑنے والا میں ٹھیک ہے جی مطلب اوپر ایک فارمیٹ ٹکس کبھی ہے دے وہ اوپر کے تین رو میں آ رہا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے چوتھی رو سے نیچے تک کا ڈیٹا جی تو اسی صاحب سے ایکسس کروا تو جب مجھے پتا ہی ہے چوتھی رو سے لینا ہے تو چوتھی رو سے لے سکنا ہے اسی طرح یہاں دوسری سے لینا ہے تو میں ڈریکٹلی دے سکتا ہوں دو ٹھیک ہے جی ابھی دیکھئے فارمیٹ سمجھئے اس کا پھر آپ کو سمجھ جائے کیوں کیا ہے تو میں نے کیا کیا آئی یہاں ڈیکلیئر ہوا فوریچ میں کیا ہے آئی دو سے لے کر کے تر کے کی جو ویلیو آئے اٹھارہ آئے تو دو سے لے کر اٹھارہ تک چلے گا اٹھارہ تک ہی پہنچ چلے گا کیونکہ آر اکوال ٹو سیلز آئی کاما ون ڈاٹ ویلیو ٹھیک ہے جی آئی کیا ہوا ہمارا سیلز میں رو والا پارٹ ٹھیک ہے پہلے اس میں رو آتا ہے سیکنڈ آتا ہے کولم ٹھیک ہے جی تو کولم تو مجھے پتا ہے کہ میں ایک کولم ایکسس کر رہا ہوں یعنی فرسٹ کولم تو میں نے ون گئے دیا آیا بٹ رو کون کون سی ایکسس کر رہا ہوں نہیں پتا تو آئی یہاں سے دے دینا ہوں ٹھیک ہے جی اس کو میں فوریٹ سے بھی کر سکتا تھا پر میں آپ کو بتا رہا ہوں فور سے کیسے کرتے ہیں آئی دے دیا میں نے آئی کیا کرے گا دو تین چار چار ایسے بڑھے گا اور اس کی ویلیو کیا سیم ہوتے رہے گی آر میں تو آر میں جب یہ پہلی بار لوپ کلے گا تو پہلی بیلیو بھئی آر میں پھر ایک کنڈیشن چیک ہوئی کیا آر گریٹر دن پھٹی ہے اگر ہے تو کیا ہو جائے گا اس کا فانٹ کلر ریڈ ہو جائے گا اگر اس کنڈیشن کو میٹ نہیں اس کے علاوہ کوئی بھی بیلیو ہے تو یہ بھی گرین گرین جب دے گا ٹھیک ہے جی اینڈ ایپ نیکسٹ آئی ٹھیک ہے جی تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایکسس کیسے کرے گا ٹھیک ہے کر کے چلاتا ہوں ایپیٹ کر کے تو پہلے کیا کیا ہے اس نے پہن سٹ سو کر کے اچھا سر ایک چیز پوچھ نہیں اس میں اینڈ ایپ کرنا ہی پڑتا ہے ہاں اچھا اینڈ ایپ مطبب میں نے یہ کوشن اس لئے پوچھا کیونکہ ابھی میں نے سوڑے میں پہلے جیسے میں ابھی ساس سکھا ہوا ہے تو ساس میں اینڈ ایپ نہی کرنا پڑتا تو اس میں تو اس کی جگہ کچھ برینکٹ ہوگا یا کچھ ہوگا اس میں کولن ہوتا ہے اس میں کولن ہوتا ہے اس میں کولن ہوتا ہے وہ آپ کو بتانا پڑتا ہے اس کو مطلب وہ language to language differ کرتا ہے بھی بھی جو ہے بہت simple ہے اس لئے ہر ایک کے fix code ہے جیسے loop میں next کرنا ہی پڑے گا for next loop do while ہے تو do while loop basically کہتا ہے تو اب کیا کریں گا k میں پہلے کیا آیا k میں آگیا 18 آگیا آپ نے اب یہ یہاں ابھی i کیا empty ہے جیسے یہ پیٹ کرنا تو i میں 2 آگئی تو یہاں سے i میں 2 آ چکا ہے تو یعنی cell row two column one value r میں چلی جائے r ابھی کھالی so f it r میں 70 چلا گیا پہلی value 70 یہ چیک کرے گا کیا یہ 50 سے بڑھا ہے تو بڑھائی یہ سیدھا enter کر جائے گا true والے part میں جیسے line attribute ہوگی یہ color font color red ہو گیا ٹھیک ہے ھیک پھر ڈریکٹ end if پہ آتا ہے کیونکہ یہ کھوجتا end if کہا ہے ٹھیک ہے جیسے true والا part پورا کر لے گا else شروع ہوگا یا نہیں ہوگا تو end if ڈھونڈے گا کہا پہ ہے ھیک ٹھیک ہے جیسے تیسرے والے پہ آرہے تیسرے والے میں iq value 4 ہوئی اور greater than 50 تھا green کر گیا ہے اس طریقے سے یہ چلتا ہوگا چلا جائے گا loop ٹھیک ہے یہ clear ہے ہم جیسے clear ہے اس طریقے سے loop چل clear ہوگیا ہے میں ایک دو بار practice کر پورے format کو یاد کر نا ہے لیکن میں clear اچھی طرح ہوگی ہے اب اس کے بعد ایک اور condition دیکھیں یہاں کہ یہ sales figure ہے اور مجھے دینا incentive ان کو میں چاہ رہا ہوں کہ sales کے base پہ quantity sale کری ہے جو 0 سے 40 پہ مجھے کیا دینی ہے 500 آئی 41 سے 80 پہ میں نے دینا 1000 روپے 81 سے 100 تک کی ہو تو 1500 روپے اور جو 100 سے زیادہ ہوں وہاں 2000 روپے دیں ٹھیک ہے جی یہ condition ہے تو اس condition کو میں if else میں بناوں گا پہلے اور کس کے اندر کروں گا loop کے اندر کیونکہ ہر کر پورا پورا ہے اب اس میں میں ایک دوسرا طریقہ لگا ہے ایک تھا کہ میں وہ end excel up کر کے کیا تھا یہ پہ میں ایک چیز use کر یہ application worksheet function count a count a a count a لگا count a full row column select کر کے دی دی down تو یہ مجھے بیسی دے دی رہا ہے جو دے دے رہا ہے اس میں دوں گا جب اوپر کوئی بھی خالی نہیں کیونکہ یہ ساری cell کو count کرے گا کس میں values ہیں وہ اتنی values دے دے گا 18 value ہے 18 دے دیا فارمیٹ کے اوپر depend کرتا ہے پورا پورا تو اگر آپ کو vba کے اندر سارے function تو چلتے نہیں کیونکہ مال لیجی جیسے یہاں پر چلتا ہے وہاں UPS چلتا ہے میں نے پہلا دکھا یا تھا جیسے مال لیجی آپ کو اگر upper use کرنا ہے تو لائن لگانی پڑے گی application dot worksheet function worksheet function اس کے بعد dot کریں گے تو جو function worksheet میں چلتے ہوں گے وہ یہاں آ جائیں گے count a count blank سارے function آپ کے یہاں جائیں مل سارے نہیں آتے پر کچھ حد تک آپ use کر سکتے جیسے count a function وہ اس میں use کر سکتے سکتے سارے کیا آپ active worksheet میں لگائے کسی میں بھی لگا دیا اب تو میں active worksheet میں لگائی ہے پر application active worksheet ہی لے گا جہاں sheet defined نہیں ہے وہاں active sheet ہی لے گا جہاں workbook defined نہیں ہے تو active workbook لے گا ٹھگئے سامنے سامنے ڈالتا چلے گا تو یہ condition میں نے اس حساب سے لگا دیا کہ اگر else if کر کے party والی false ہوتی ہے تو یہ اگلی میں check کرے گا یہ false ہوتی ہے تو دوسری check کرے گا یہ false ہوتی ہے تو تیسری check کرے else if کر کے میں 3 4 condition دے سامنے سامنے کوشن پوچھنا مینے اگر آپ نے یہ کرنا ہوتا کی جیسے ہوتا نا 0 to 10 کے بیچ میں کتنی values ہیں اور 10 to 20 کے بیچ میں کتنی values ہیں اور اگر آپ نے بیسے کرنا ہوتا 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 کرانا ہوتا تو وہ بھی ہو جاتا تو اس کیسے ہوتا ہوتا اگر آپ اس میں یہ ایسی بنا لو 0 to 40 کے بیچ میں 42 41 to 80 بیچ میں کتنی ہے اس کے لیے مجھے account کرنے چیز کے لیے counter لگانے بڑھتے ہیں پھل یہ program دیکھ لیجئے پھر وہ بنا کے دیکھ دیتا ہوتا کیا سے کریں ٹھیک میں کیا ہوگا ہر ایک کو distribute کر دے گا اس میں کوئی بھی وہ نہیں ہے ایک ایک چلا دیکھ لیتے ہیں اپیٹ سے یہ میرا چلا یہ ہاں سے آگیا کیونکہ 40 تو ہے 70 والی دوتی ٹھیک ہے جی پہلی 40 تو نہیں ہے تو یہ اس میں 80 والے cabin میں آ رہی ہے یہ والا code پھل ملا کے value تو وی access کرانی ہے ہمیں سیم پھل وی وی access کرانی ہے condition تھوڑی سی چینج ہے تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 to 40 وی وی اتنے ہمیں variable declare کرنے پڑھیں ٹھیک ہے dim اور سارے چلیئے integer کیونکہ counting save کرانی تو میں 10 to 20 کے لئے T لے لیتا ہوں 10 لے لیتا 10 to 20 کے لئے اور 20 to 30 10 to 40 کرلو 40 to 80 41 to 80 81 to 100 to same ہے easy ہو جائے گا 10 to 40 or 40 to 80 80 80 80 to 100 80 to 120 80 to 120 ٹھیک ہے جی اس طرح سے 3 variable declare as integer ٹھیک ہے جی اب اپنا if کی condition آتی جائے گی اور جیسے ہی ہوگا اس کے else والے part میں ہم نے save کر آتی جائے کよし ше ڸو 10 اور zero ڈی ڈی کو ڈی and are less than equal to 40 then یہاں پہ کوئی دینا ہے اب اس کے بیچ کی value آگئی TF میں TF TF plus 1 ابھی تک وہ 0 تھا 1 چلی گئی اگر اس کنڈیشن میں میٹ کرے گا then r greater than 40 and r less than equal to 80 then اپنا 40 to 80 دیوالی F E F E plus 1 اکر کھے جیے سارے کانٹر جی لگیں گے l c r greater than 80 and r less than equal to 80 to 120 دیوالی eo equal to eo plus 1 else case کے لیے بھی رکھنا ہے میں نے جیسے مان لی جیے else میں بھی کچھ ڈالنا ہے تو اس کے علاوہ اگر کوئی value ہو تو others میں count کرے تو اس کو میں ot کر دیتا ہوں others میں ٹھیک ہے جی تو ot equal to ot plus 1 ٹھیک ہے جی یہ اس نے count کرا لی ساری اور loop سے باہر آکے آپ ان کا result دے دیں گے یہاں ٹائپ کر آگی تو وہ بھی کرا چکے msg box میں نے کر دیا 10 to 40 یہاں پہ کر دوں گا equal to and df ٹھیک ہے جی and sign لگائیں aq aq string میں دلوہ دے ہوں میں کما لگا کے آگے دے دیتا ہوں 42 80 equal to f and plus 52 120 equal to people and اور اس میں کاما لگا کے آگے دے دیتا ہوں جب میں اس کو چلا ہوں گا یہ مجھے دے دے گا کہ 10 to 40 کے بیچ میں ایک ویلیو ہے 42.80 میں 8 ویلیو ہے 82.20 میں 82.120 میں 5 ہے اور اگر یہ ہمیں شیٹ پہ چاہیے ویلیوز تو یہ میسیج باکس پہ آگے گے میسیج باکس میں آگئی ہے ہم شیٹ پہ کر سکتے ہیں ان کو جیسے یہ اسٹرنگ ٹائپ کر آئی ہے اس کو میں کہیں وہ تر دیتا ہوں میں کہتا ہوں کہ بی میں دکھا بی بان میں دکھا دے تو رینج یہاں پہ کر دیتا ہوں بی ون ڈاٹ ویلیو یہ اسٹرنگ آپ کی ادھر دکھا دے گا ایک ویل ٹھیک ہے جی اب چلا ہوں گا تو وہاں دکھا دے گا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی باری باری کر کے چاہیے تو ان کا آپ کو پلیس دکھانی پڑھنا بی ون میں آپ کو خالی 10 to 40 والا ٹی اپ دکھا دے ایسے کر کے کر سکتے ہیں وہ وہ کیسے کریں گے رینج بی ون مردب رینج ڈالوانی ہے 10 to 40 ڈالوانی ہے تو یہاں پہ میں ان کے آگے کی پوزیشن کر دوں گا 80 to 120 and others مال لیجی ہے ڈالوانی ہے تو یہ کونسی ہو گئی 30 to 120 e10 e11 e12 e13 ٹھیک ہے جی تو ان کو ڈائریکٹ 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 ڈائریو دے دوں گا ڈائرینج 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 دیا ہے اسی طریقے سے ساری دے دینا ہے یہاں پہ 11 یہاں پہ 12 یہاں پہ 13 اور بھی زیادہ ویسے چاہیے اس کے سامنے سامنے چاہیے تو مطلب اس کے سامنے سامنے تو اس میں کنڈیشن ہے تو یہاں سیف کرتے ہو دارے تو وہاں سیف کرتے ہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے بس لوجک کلیر ہونے چیزیں اس کے لئے ٹھیک ہے جی for loop سمجھ آگے کس طرح سے use کرتے ہیں ہم لو اب اس میں کیا ہے کہ for each اور for میں loop کے اندر یہ inbuilt counters ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی؟ تاکہ میں ان کو بڑھانا نہیں کرتا پر کچھ ایک ایسے ہوتے ہیں جیسے آپ یہ والا example دیکھیں گے تو یہ تو میں نے کھلی if else if else سے بنایا ہوا ہے اس کو بعد میں دیکھیں گے پہلے دیکھتے ہیں دو وائل لوپ دیکھتے ہیں دو وائل لوپ دیکھیں اس لوپ کا کیا پارٹ ہوتا ہے پہلے آپ کو دو لکھنا ہوتا ہے پھر وائل دیکھیں ایک condition دینی ہوتے ہیں ابھی تک آپ نے کوئی بھی condition لوپ کے اندر نہیں دیتے ہیں جیسے if کے اندر condition دیتے ہیں نا ایسے ہی اس کے اندر condition دینا ہے مطلب کی اس میں کیا ہے کہ while میں جب true آ جائے گا تو یہ بند ہو جائے گا نہیں تو یہ گھومتا رہے گا گھومتا رہے گا ٹھیک ہے جی؟ اب اس کا case دکھاتا ہوں کیسے مال لیجے اس کو ہٹا دیتا ہوں یہاں سے اب میں نے کہنا ہے جو بھی value یہاں پڑھئے اس کے سامنے 10 plus کر کے دیجئے ٹھیک ہے تو ایک تو میں نے کیا کیا تھا نیچے end action سے پتہ لگا گیا تھا ٹھیک ہے جی؟ دوسرا آپ میں کیا logic بول رہا ہوں یہ نیچے نیچے آئے گا پہلے cell کی full value کو چیک کرے گا کہیں یہ blank کو نہیں ہے کہیں یہ blank کو نہیں ہے جیسے ہی اسے بیچ میں blank مل گیا یہاں blank مل گیا یہ loop ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے جی؟ condition بڑھتی جائے گی پر یہ ہے کہ یہ condition چیک کر رہا ہے تو value کیسے بڑھے گی وہ نیچے آئے گا کیسے for each میں for loop میں next لگا تھا next ہو جا رہا تھا تو اس میں automatic counter کا تو آپ کو counter بنانا پڑتا ہے ٹھیک ہے جی؟ i کو میں نے لے لیا اور 2 دے دیئے پہلی value جیسے اس میں دے رہے تھے 2 سے start کرنا ہے ایسی اس میں لے لیا اور cell کے اندر چلوا رہا ہوں i do کر کے دیا while cells i one first column ہے ٹھیک ہے جی؟ تو میں نے چک کیا کیا یہ column equal to blank ہے not equal to blank ٹھیک ہے جی؟ not equal to blank مطلب جب تک یہ true آتی رہے گی تب تک چلتا رہے گا not equal to blank ہے وہ میں الٹا بول گیا وہ until the case میں ہوتا ہے ٹھیک ہے جی؟ ہاں وہ چلتا رہے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی؟ تو اس میں جب تک اس کو یہ کیا ہوگا کہ جب تک true ملے گا تب تک چلے گا ٹھیک ہے جی؟ ہوتی ہے stops on false چھیک ہے جی؟ تو یہ بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا اگر اس میں کوئی value x کا آ بھی جاتی ہے تو بھی یہ لے لے گا کیونکہ blank ملا نہیں اسے ہاں پر یہاں نہیں لے گا یہ کو یہاں نہیں لے گا ٹھیک ہے خالی یہیں تک چلے گا تو کیا یہاں blank مل گیا تو condition true ہو گئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کو play کر کے دیکھیں گے آ گیا جیسے ہی blank مل گئی وہ ٹوٹ گیا جیسے ہی condition false ہو ہی وہ ایسے ٹوٹ گیا سر میں نے آپ سے ایک question پوچھنا تھا کی جیسے suppose کرو آپ a میں کوئی value ڈالتے 70 ٹھیک ہے اور b میں آپ ڈالتے a into 10 ٹھیک ہے a میں ڈالتا ہوں میں 70 اور b میں ڈالتا ہوں a into 10 ٹھیک ہے 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 نہیں نہیں آپ پورا question سمجھیں اور میں اگر وہ b2 کو بالکل n تک drag کر دیتا suppose وہ 100 تک drag کر دیتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن اگر suppose آپ نے b2 سے لیکن b50 تک drag کر دیتے تو b51 میں پھر value نہیں آتی automatically اگر آپ a51 enter کرتے تو b51 میں value نہیں آتی لیکن اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے a20 میں value ڈالی تو b21 میں بھی automatically value آ سکتی ہے وہ پتہ کیا ابھی جو ہم کرو رہے ہیں ہم اپنے macro کو بروا رہے ہیں ساری چیزی آپ button click کر رہے ہیں macro چلوا رہے ہیں ٹھیک ہے جس میں automatic ہوتا ہے ٹھیک ہے until میں کیا ہوتا ہے سب counter counter same رہتا ہے بس یہ stop ہوتا ہے جب value true ہوتی ہے ٹھیک ہے جی چھوٹا سا ڈیفرینس ہے بس مال لی جی اگر اس کو میں یہاں not equal to کرائے اگر مجھے یہی چلانا ہے تو equal to کر کے میں چلا سکتا ہوں بس اس کی جگہ وائل کی جگہ مجھے until کرنا بس ڈیفرینس ہے ٹھیک ہے نہیں سیم کام کر گیا اس کو کرتا ہوں تو یہاں دیکھیں کہ سیم کام کر گیا ٹھیک ہے تو جو وائل جو چلتا ہے condition اس کی false تو رکھتا ہے until جو چلتا ہے جب true ہوتی ہے تو رکھتا ہے ٹھیک ہے اور do while کے بعد جو code loop ہونا ہے اس کے لئے do while جب آپ لگاتے ہیں ٹھیک ہے اس میں loop keyword ہونا جب ہوئی ہے ٹھیک ہے جی ایک اور ایک چھوٹا سا اور change ہے اس کے اندر جو کہ میں دکھا ہوا آپ کو کی do until وائل loop دونوں کی condition کو switch کر سکتے ہیں جیسے کی یہاں پہ جب execute ہو رہا ہے جب پہلے وہ condition چک کرتا ہے ٹھیک ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ condition بعد میں چک کرے at least ایک بار تو port چلا دے تو اس کو کیا کریں گے یہ while condition ہے نا اس کو اٹھا سیدھا سیدھا loop کے آگے لے جائیں ٹھیک ہے جی اب کیا کرے گا یہ ایک بار تو چلے گا یہ condition چلے گی مطلب یہ values چلیں گی پر condition بعد میں چک کرے گا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ڈو اور loop کے بیچ میں آپ while کو set کر سکتے ہیں کہ condition پہلے چک کر آنی ہے اب بعد میں ٹھیک ہے جی اسی طرح until go view پر نیچے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس طرح سے format کو ایک بار اگر میں چلا کر دیکھوں تو کیا آتا ہے لے کر دیا میں نے آ گیا یہاں پہ کچھ نہیں آیا ہے کیونکہ multiply 100 اس سے ہوا تھا اس کو ویسے چلا کر دیکھ لیتے ہیں پہلے کیا ہوا value ڈالتا گیا یہاں کر دیتے ہیں اس کو delete کر دیتا ہوں پہلے stop کر دیتا ہوں دوبارہ سے چلا تا ہوں f8 اب یہ value ڈالتا جا رہا ہے 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 کیونکہ condition اس میں بعد میں چیک کر رہا ہے یہاں یہ value آ گئی ڈ legg ؟ اب نیچے ڈیا condition check وہ اب تو اس ہی کر رہا ہے دیکھیں palace value 20 20 ایک بار وہ چیک کرتا ہے اس کے بعد بہار آئے گا ڈس اب دیکھیں یہ لوب سے ہی ریلیٹڈ اور ایک لوجک بلڈ اپ کے لئے ایک اور چیز دکھاتا ہوں تو یہ اتنی طرح کے ہی لوب ہمارے پاس ہوتے ہیں مال لیجی یہ پیرامیڈ بنانا ہے آپ کو ٹھیک ہے یہ اکسل کے اوپر یہ پیرامیڈ سی شیپ ہے تو آپ کو اس کے دکھاتا ہوں کہ کیسے کیسے ہی بنتے ہیں لوب کے ذریعے ہوئی والی چیز ہے تو سب سے پہلا لوب اس میں دیکھیں گے یہ لوب سیون اچھا ایک اور چیز جیسے لوب میں کیا ہوتا ہے ابھی آپ نے فور کا لوب دیکھا تو وہ ایک ایک انکریمنٹ کر رہا تھا ٹھیک ہے جی ایک سے دو ہو رہا تھا دو سے تین ہو رہا تھا چار ہو رہا تھا ٹھیک ہے جی ایک دو تین اس طریقے سے بلویٹی آئی کی ویلی پر کاؤنٹر میں آپ کے پاس فلیکسی ویلٹی ہوتی ہے جیسے آئی پلس ون نہ کر کے آئی پلس ٹو کر دوں میں تو ہر ایک کی دو دو بڑھے گی ٹھیک ہے اس طریقے سے اگر ورک کرانا ہے میں فور لوب کو تو کیسے کریں گے فور ایچ نہیں جیسے کام کرے گا صرف فور لوب کرے گا اس میں ایک سٹیپ کیورڈ ہوتا ہے جیسے میں نے دے دیا سٹیپ ٹو یہ کیا کرے گا ایک چھوڑ چھوڑ کے کرائے گا جیسے میں آ جاتا ہوں یہاں پر اگر یہاں پر میں یہ چلاتا ہوں تو ایک سے چھے تک چلے گا اور دو اسٹیپ کر کر کے چلائے گا مطلب پہلے یہ کیا پھر دو اسٹیپ کر گئے تین آیا سیدھے پھر پانچ آیا ٹھیک ہے جی ایک دو تین اور دو پانچ اسٹیپ میں اسی طرح مائنس میں آتے ہیں اب یہ دیکھئے اونٹا لوب چلا رہا ہوں میں نے آٹھ ویلیو کیا اور ایک تک میں نے کر دیا مائنس ون تو ریبرس میں چلا دوں ٹھیک ہے جی آٹھ ساتھ چھے پانچ چار تین دو ایک ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسٹیپ کے لئے کیسے کیسے شروع آئے اپیڈ دوا دیتا ہوں یہاں یہ دیکھئے تو سب سے پہلے یہاں آٹھ وی میں ویلیو آئے تو یہ مائنس میں اُلٹا چل رہا ہے یہ دیکھئے اُلٹا اُلٹا چلتا رہا ہے ٹھیک ہے جی تو اسٹیپ کی ورڈ اس کے اندر ہوتا ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں آہ انکریمنٹ کو نٹانے بڑھائے ٹھیک ہے جی اب دیکھتے ہیں اپنے سٹار والے وہ پیرامیٹ جیسے بنایا تھا ہم نے میں نے باقی کو مائچہ کر دیتا ہوں کمنٹ کر دیتا ہوں اور آلی ایک کو دیکھتا ہوں یہاں سے یہ ڈبل لوب کا کلیں سیلیکٹ کر کے اکھٹا کمنٹ کرنا ہو تو یہاں پہ آپ کا ایک یہ بار ہوتی ہے سٹینڈر ٹول بار تو اس میں یہاں پہ ہوتا ہے کمنٹ یہ ہاتھ کے بغل میں کمنٹ آن کمنٹ کا تو اکھٹے کمنٹ کر سکتے سیلیکٹ کر کے ٹھیک ہے جی تو پہلا کیا ہے اس میں جب دو ویریبل لے لیے آئی کے ایس انٹیجر تو اس کے اندر بیسکلی دو لوب چلنا ہے ایک ون ٹو فائی اور ایک ون ٹو آئی اب دیکھیں یہ کام کیسے کر رہا ہے ایپ ایک ایک اس کو سائیڈ کر دوں یہاں پہ آگے ایپ ایک دباتا ہوں آئی ون ٹو فائی چلے گا تو فرسٹ آئی میں ون ویلیو آئی ٹھیک ہے جی کے ون ٹو آئی ہے تو ایک سے لے کر ایک تک چلے گا اب یہ اس کے اندر انٹر کر چکا ہے اس لوب کے اندر انٹر کر چکا تو یہ اندر والا لوب کے اب تک ختم نہیں ہو جاتا تب تک یہ نیکس ٹائی آئے گا ٹھیک ہے جی تو ون ٹو آئی ایک ہی بار چلے گا یہ تو یہ کیا کرے گا ون ٹو آئی تو کیا میں فرسٹ پوزیشن گئی ون تو یہاں پہ سیلز لے رکھی ہے پہلی سیل اور گیاروہ کولم یہاں پہ آ گیا کے میں آ گیا مطلب کیے ویسے کے نہیں ہے کولم گیاروہ ہے کیوں کیونکہ اس کے لیے یہاں اگر میں بناوگا تو الگ چلی ایڈر بناوگا الگ چلی اس کے لیے میں نے یہاں دس کلس کر دیا کہ وہاں سے سٹارٹ کرے سو ون ٹو آئی تھا تو آئی تک چلا ایک سیک ایک ہی بار چلا نیکس ٹائی پہ آ گیا اب یہاں پہ assign ہو گئی دو ویلیو اس کو پھر جب یہ کب تک چلے گا دو بار چلے گا یعنی کہ مجھے دو اسٹار ملے گی ایک دو ٹھیک ہے جی اسی ساری ایک سنگی سمجھی آئے دو بار کی چلے گا یہ دیکھیں نا یہ جو آئی ہے نا اس میں value پڑے والے loop میں بدلتی جا رہی ہے اور چھوٹے والے loop میں 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 کب تک چلان آئے میں آئی دے رکھتا ہے ٹھیک ہے جی تو اوپر والا آئی 1 to 5 چلے پر اور اس میں چل کی سر آئی سے کیا لے رہا رو نمبر لے رہا اور کے سے کیا لے رہا اپنی position لے رہا یا column والی position ٹھیک ہے جی تاکہ وہ ادھر بھی برسکیں یہ کر کے اس طرح ایسے ٹرائنگل کی شیپ بن گئی ٹھیک ہے جی ٹرائنگل کی شیپ دوسرا والا جو ہے لو کی میں نے پوری ڈائیمنڈ کی شیپ دکھائی تھی آپ پہلا لوگ کو آپ سمجھ گئے اب دوسرا والا کیسے چلے گا اس میں اگر میں اس کو play کر دیتا ہوں تو اس کے ساتھ ایسے آ جا رہا پر پہلا والا جو تھا وہ ایسے بنا دوسرا والا کم بن رہا ہے ٹھیک ہے جی تو problem میرے ساتھ نہیں ہے کہ اگر بن چکا ہے تو اس میں اگر میرا logic نہیں بن رہا ہے تو میں اس کے اوپر چڑھوا کے کروا دوں تو بھی کام ہو جائے گا میرا نا تو یہ دوسرا والا loop آپ کے دوسرے والے loop میں کیسے کام کیا یہاں پہ آئے گا تو میں اس کو break لگا دیتا ہوں جیسے دوسرے ایک ہو گیا ہمارا اب میں کیا کرتا ہوں یہاں سے اپیٹ کرتا ہوں اپیٹ آئی ون ٹو آئی چلے گا ٹھیک ہے loop سیم چل رہا ہے پر logic یہاں بدل گیا میرا یہ cells میں میں کیا کیا آئی آئی کی ویلی ون آئی کے ٹین یار می سیل کیا نہیں میں اس ہی کے کو پکڑ آئے پہلی بار وہیں پھل کر آئے گا اس لیے کوئی چینج نہیں دکھا اب دوسری بار دو کروانی پر ادھر کروانی اب اس میں کیا کروانی میں کے پلس ٹین مائنس آئی پلس ون مطلب آئی میں تین چار پانچ آتا جائے گا اور اس میں ون جوڑتا جائے گا ٹھیک یہ وہیں تک چلاتا جائے گا اور اس کا میرا ساتھ میں یہ پورا کر دی ٹھیک ہے ویسے یہ پروگرام جو ہے سی سی پلس پلس کے پروگرام ہے تو اس کو بچوں کو لوجک تیج کروانے کے لئے کروائے جاتا ہے بہت اگر آپ اس کو دیکھ کے بھی سریکٹس کر رہے ہیں تو بھی بڑی آئی ٹھیک ہے تھوڑا مطلب لوجک سمجھ لئے اب تیسرا unlock کرتا ہوں اس کے نیچے مجھے یہاں پہ چاہیے یہاں کر سکتے ہے لیکن بس اوپر ایک integer اور declare زمدہ بڑے گا کسی سے بھی کر سکتے تو یہ مجھے اب یہ والا نیچے والا بنانا ہے تو نیچے والا میں یہاں چڑھوا کے بنا دوں تو کوئی دکت نہیں اب اسی طرح سے اس کا بھی بدل گیا آئی پلس پائی کر کے پلس ٹین تو بیٹر ہے میں اس کو دے دوں ہے نا اس طرح سے میں نے چار لوپ لگائے ہیں الگ الگ ٹھیک ہے یہ دس لوپ کا پروگرام ہے ٹھیک لانس میں اس کو انکوڈ کریں گے تو یہ فل ایسی شیپ بنا کے دکھا دے ٹھیک ہے ٹھیک تو یہ آپ کے لوپ ہیں آپ کو میں فائل بھی دیتا ہوں کی آگے اور کرنا چاہے جو چاہے آج کے لیے آپ ہی لوپ پریکٹس میں بہت پہرہ بھی پڑھنا ہے پھشلی کلاس بھی پڑھنی ہے اور ایرے کو آپ چاہیں تو نیٹ پہ دیکھ سکتے میں نے آپ کو سیمپل 1 to 10 کر بھی کر سکتے ہیں کھالی 10 کر بھی کر سکتے بھی اگزیمپل دیئے ہوئے ہر ایک لوپ کے اندر کیسے کیسے انہوں نے value ڈالوائی ہے اور کیسے کیسے یہ آگے وہ بروا رہے یہ دیکھئے multi dimensional area جس میں نہیں multi dimensional یہ نہیں یہ یہ جس میں ہم 1 to 10 دیتے ہیں تو یہاں پہ جیسے آپ نے multi dimensional کیا ہوتے ہیں ارے یا وہ شیل کہا گئی جس سی ہوگی سر میرے کو ایک بریاد میں ایک array function لگا یا تھا اس میں ایسے تھا جیسے اگر value درکھے جیسے a2 کا نام ہے جیسے array formula اور اس کا array تھوڑا سا الگ ہے بس مطلب وہ سیم ہوتے ہیں تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کیا ہوتے ہیں جیسے single تو ہو گیا ہمارا یہ single object ہو گیا اب اس کے بعد میں نے بتایا کہ array object ہے جس کو 1 2 3 4 سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے index name سے کر سکتے ہیں ان کا index نہیں ہو گیا مان لیجی آپ کے پاس table ہے تو اس کو کیسے index کریں گے یہاں آپ کا multi dimensional array آئے گا اس کا نام پورے کا AR ہے تو جب آپ کو یہ self refer کرنی ہے تو یہ ہو گیا second column second column second row 2 comma 2 اس طرح سے ایسی طرح ایک اور dimension ہوتی third dimension مان لیجیے کہ array کی table کی copies ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ sheet ہے sheet کو two dimensional مانی ہے اور two ساری sheet workbook کو three dimensional مانی ہے کیونکہ ان دو کا گروپ ہے وہ table ہے ہم نے same نام دے دیا تو اس cable کا نام ہم one کر دیں گے اور باقی ویسے count کے کیسے پہلے ہمارا sheet اور cable name آ جائے گا one پھر ہمارا row number one two اور column number three اس طریقے سے کر کے ان کو call کریں ٹھیک تین طرح کے loop بھی چلا سکتے اس پھر یہاں پہ دیکھ سکتے باقی اس کی ضرورت پڑے بھی نہیں آپ کو کیونکہ اس میں ہمیں already work sheet دے رکھی ہوتی ہے تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں پھتی چلیے پھر میں recording بھی دوں